بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد کچھ باتیں جو ہمارے عزیز دوست آئے ہوئے ہیں اور جو ہماری دینی بہنیں مختلف علاقوں سے بہت قدیم تعلق رکھنے والی بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوئی ہیں ان بہنوں سے عرض کرنا مقصود ہے علمی قناعات اور عملی قناعات یہ اصل زوال کی ابتداء ہے ہم جس علم کی سطح پر ہیں عمل کی جس سطح پر ہیں ہم جس نصاب اور نظام پر چل رہے ہیں اس بارے میں قناعات کا ہونا ہی یہ زوال کی ابتداء ہے اس لیے کہ آدمی کی طبیعت ایک درجے پر فطرتاً کبھی نہیں ٹھہرتی ہے ترقی کی فکر کرنے والا ہی اپنے نظام اور نصاب کو موسیر بنا سکتا ہے قناعات والا کبھی بھی نہیں بنا سکتا ہے دنیا میں قناعات ہونی چاہیے تھی کپڑوں میں قناعات ہونی چاہیے تھی گھر کے طرزِ تعمیر میں قناعات ہونی چاہیے تھی جوتے چپل اور فون میں قناعات ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں پر تو حد درجے ہرس پائی جاتی ہے ہر تمدنی ترقی کی آدمی تلاش میں ہے لیکن علم اور عمل کے سلسلے میں انتہائی بے زوقی بد زوقی ستحیت اور سرسری پن پر راضی ہے دوسری بات جتنی باتیں حضرت مولانا نے فرمائی ہے درد ہوتا ہے تو فکر و عمل کے درد کھل بھی جاتے ہیں درد اصل بنیادی وصفے درد ہوتا ہے دروازے کھل جاتے ہیں کیا کام بہتر ہونا چاہیے نازرہ سے لے کر بخاری پڑھانے تک بے دردی سے صرف وقت گزاری کے لیے اجرت کے حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کی فہرست میں باقی رہنے کے لیے اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے اپنے دلی جذبات کی تسکین کے لیے اگر ہم پچاس سال بھی پڑھائیں گے تو نہ ہماری ترقی ہوگی نہ آنے والوں کی ترقی ہوگی مولانا نے فرمایا تنظیمِ ابناءِ قدیم اپنے پاس آنے والے پرانے شاگردوں کو سمحال کر رکھنا ان کے احوال سے واقفیت ملک اور عالم کے احوال کا شعور بگڑتے حالات میں کام کرنے کے انداز مولانا نے توجہ دلائی اور روزِ اول سے یہ رہی ہے حضرت امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی والدہ وظیفہ دے کر معاملہ کیا اس بچے کو میرے کام کے لیے فارغ کیجئے عصری داروں میں ہر مہینے کے ریزلٹ کے موقع پر پیرنٹس کو بلائی جاتا ہے نظامِ تعلیم مستحقم نہیں ہوگا نظامِ تعلیم نتیجہ خیز نہیں ہوگا فارغ ہونے والے طلبہ ہمارے ہاتھ کو نہیں گئیں گے علاقے حضبِ برقی ہی رہ جائیں گے اگر ہم نے آٹھ سالہ دور میں والدین کی ذہن سازی نہیں کی اور آئے دن کا تجربہ ہے ہر دن کا تجربہ ہے کہ ماں باپ کا باہمی نفاق ماں باپ کا داخلی انتشار ماں باپ کا فکری انتشار ماں کچھ اور بنانا چاہتی ہے باپ کسی اور رخ پر لے جانا چاہتا ہے دادی کی خواہش کچھ اور ہے نانی کی خواہش کچھ اور ہے اس الجھن نے بچوں کا جینا حرام کر دیا اور اس زمانے کے شریف طبیعت طلبہ کی سلاحیتیں ایسے منتشر ماں باپ کے سنبھالنے میں لگ رہی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری عادتوں میں ہے بری لت میں ہے اخلاقی خرابی میں ہے پھوکنے دھوکنے پینے کی بری لت میں ہے بچوں کے آنسو سجدے پورے بھر آتے ہیں والدین کی اس بدحالی کو دیکھتے ہیں یومِ والدین پیرنٹس میٹنگ سرپرستوں سے رابطہ نظامِ تعلیم کیا ایک اہم ستون ہے اس پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے نظامِ تربیت بہت لمبا موضوع ہے مختصر حضرت علیمیہ نظی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ حضرت فرماتے تھے کہ اداروں میں ایسی مثالی شخصیت ہونی چاہیے تذکیے میں تعلیم میں تبلیغ میں تصنیف میں اجتماعی زندگی میں تنظیمی صفات میں انفرادی اعمال کی تکمیل میں اپنے اکابر سے وابستگی میں ایسی مثالی شخصیات کا اداروں میں ہونا اداروں میں لانا اداروں میں بنانا اور عملے کو ایسا بننے کی کوشش کروانا یہ اصل نظامِ تربیت کے خلا کو پورا کرے گا لوگ پہلے ذات کو دیکھتے ہیں پھر بات کو سنتے ہیں نظامِ تربیت کا صرف ایک جزئیہ میں نے ذکر کیا مثالی شخصیت کا وجود جامعیت اور اعتدال والی شخصیت کا وجود دیکھئے جتنی شکر ڈالیں گے اتنی میٹھاس آئے گی جتنا خلوص کے ساتھ محنت ہوگی اتنے اثرات اللہ ظاہر فرمائیں گے آپ مدرسے کے کام کو سائٹ بزنس مت بنائیے مدرسے کے کام کو صرف حصولِ معاش کا ذریعہ مت بنائیے عجر پر نظر رکھنے والوں نے ہی انقلابی کام کیا عجرت پر نظر رکھنے والے صرف کرائے کے ٹٹو بن کے مرے ہیں عجر پر نظر رکھنے والوں نے ہی انقلابی کام کیا ہے عجرت پر نظر رکھنے والے صرف کرائے کے ٹٹو بن کے مرے ہیں ملازمت کی جذبے والا زندہ دل قائدین کو کبھی تیار نہیں کر سکتا ہے ملازمت کے جذبے والا ملازم کو تیار کر سکتا ہے لیکن ملازمت کے جذبے والا کوئی انقلابی منقلب قائدین کو نہیں تیار کر سکتا ہے ہماری بہنوں کو اس طرف توجہ دینا چاہیے ادارے کھولنے سے پہلے نصاب اور نظام کی تائین سے پہلے منحاج اور منحج تیع کیجئے ذوق اور مزاق تیع کیجئے بنیاد ڈالتے وقت دسیوں مرتبہ مشورہ کیا جاتا ہے کتنا گہرہ کھودا جانا چاہیے ظاہری تعمیر کے لیے جب منحاج اور منحج مزاق اور مزاق اتنا گہرائی سے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے تو آپ ایک ادارے کے قیام سے پہلے ایک مکتب کے قیام سے پہلے بنات کے نظام سے پہلے بہت کم وہ لوگ ملتے ہیں جنہوں نے تاریخِ دارلوم دیو بند پڑھا ہے بہت کم وہ لوگ ملتے ہیں جنہوں نے کم سے کم منحاج علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی دینی دعوت کو پڑھا ہے بہت کم لوگ ملتے ہیں جنہوں نے کم سے کم آپ بیٹی کی ورق گردانی کی ہو شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کی آپ نے قریبی اکابر کی تذکیہ سے متعلق تبلیغ سے متعلق ادارے سے متعلق بنیادی کتابوں کو نہیں دیکھا ہے ہم آنے والوں کا جو مطلوبہ مزاج ہے ذوق ہے وہ کیسے بنا پائیں گے اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ایک ایک جزئیہ تعدیب کیسے کی جاتی ہے ساتذہ میں تعاون کا ماحول کیسے پیدا کیا جاتا ہے نازم اور ملازم میں اپنایت کے ماحول مات کے ماحول کے لیے کوششیں کیسے کی جاتی ہے امت میں فراہمی سرمایہ کے محذب اور باوقار طریقے کیا ہو سکتے ہیں مالیات کے سلسلے میں شرعی حدود اور اکابر کے تجربات کیا ہے ایک ایک جزئیہ محنت کرنے کا ہے ایک ایک جزئیہ اپنے اکابر سے بار بار پوچھ کے چلنے کا ہے اصل جو موضوع اس مجلس کا سوچا گیا تھا وہ ہے ہماری عورتوں کا ہمارے ساتھ اپنی فکروں میں یقسانیت کا ہونا قادی سلمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں ایک کمال یہ ذکر کیا گیا کہ قرآن میں امرأت فرعون کہا گیا امرأت نوح کہا گیا امرأت لوت کہا گیا لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج کا لفظ دیا گیا زوج اور امرأت میں فرق ہے امرأت فرعون یعنی وہ عورت جو نکاح میں تو ہے زوجیت کے تعلق میں تو ہے لیکن مزاجی مناسبت میں نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال معجزات میں سے ایک معجزہ ازواج متحرات کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ان کا ازدواجی تعلق میں ساتھ ہونے کے ساتھ فکر میں یکسانیت کا ہونا جس پر قرآن کا یہ لفظ قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین ازواج کے لفظ کا اطلاق ان کی شانِ امتیاز کو بتلاتا ہے جتنے مشن چلے ہیں پوری تاریخ میں دالوں دیوبند اور تبلیغ اور تذکیہ اور تصنیف ان میں عورتوں کا بھرپور تعاون رہا قاسم صاحب حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے زیورات پیش کر دی اہدے کے مطالبے دنیاوی اغراس کی خواہش استقبال کا انتظار اس کا کوئی تصور ان کی زندگیوں میں نہیں ملتا ہے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ مطرمہ حضرت قاری صاحب سے اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی کام لیا ابتدائی دور میں دہات کا علاقہ پسماندہ بھیگیوی لکڑیاں ٹوٹے وے چھپر کے مکانات اور امی جان ہی کھانا پکا کے دیا اگتی تھی گار مٹی کا کام بھی کر لیا کرتی تھی ان کی وفاداری جانساری نے حضرت قاری صاحب کو اس گاؤں کے اندر جمعا پھر وہ دن آیا کہ حضرت بخاری کا سبق پڑا رہے تھے کتاب الجنائز اور اتلائی کے حضرت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امی جان کی آخری سانس اکھڑ رہی ہے حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ دوڑے وے آئے وہ وفادار اور جفاکش بیوی ہاتھ قریب کر کے زندگی کے آخری لمحات میں معافی چاہتی ہے کہ ہم آپ نے آپ کا حق ادھا نہیں کیا اور اسی حال میں دنیا سے چلی جاتی ہے یہ وفاداریوں کے نمونے ہیں حضرت شاہ عبرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کے بارے میں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب داؤن برکات ہم نے متعدد جگہوں پر لکھا کہ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی راحت پہنچانے اور حضرت شاہ صاحب کی ضروریات کی تکمیل کو اپنے سے متعلق رہتا حوالے ہونے نہیں دیا زندگی کی آخری تک آدمی عمر سے بڑا نہیں ہوتا فکر سے بڑا ہوتا ہے آدمی عمر سے بڑا نہیں ہوتا ہے فکر سے بڑا ہوتا ہے جب دین کے کام کرنے والوں کو ان کی عورتیں ہیں اور دین کا کام کرنے والوں کو ان کا عملہ جب ذہنی سکون نہیں دیتا ہے پوری اطاعت کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے تو وہ نئے کام کب سوچے گا نئے علاقوں میں کب جائے گا مالیہ فراہمی کی ازباب کے درجے کی کوشش کیا کرے گا طبیعت بج جاتی ہے فکر سوک جاتی ہے جب گھرلو تعاون نہیں ملتا ہے دسیوں مثالیں ہیں تاریخ کے اندر ہم معاون بن سکتے ہیں راحت پہنچا کے ہم معاون بن سکتے ہیں خود پڑھ کے تجویت کی سطح مدرسہ شروع کرنے سے پہلے بھی وہی تھی مدرسہ شروع کرنے کے بعد بھی وہی ہے ہمیں اپنی علمی ترقی کی فکر ہونی چاہیے ہماری بہنوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے اپنے شوہر سے استفادہ آج بھی ایسے مرد موجود ہیں بنگال کے ایک ساتھی ہیں ان کی گھر والی نے ان کے ہاتھ پر حفظ کیا ہے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی نے خود حفظ کیا اور ان کی گھر والی نے حفظ کیا ساری بہووں نے حفظ کیا علم کے اور منازل بھی ہیں خدمت کے اور میدان بھی ہیں لیکن اب موضوع چکا چونکہ بطور خاص حفظ کا چل رہا ہے بدائع و سنائع کہ مصنف ان کی بیوی بھی بڑی مفتی آئے اور ان کے والد بھی بڑے مفتی تھے اور شوہر تو بڑے مفتی تھے ہی فتوہ جاتا تینوں کی تصویب کے بعد باہر جاری کیا جاتا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی بہن حفظہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام قاضی اتھر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ہم نے منظم مداری سے بنات میں دسیوں اس قسم کی مثالوں کو نقل کیا جو کہتی تھی آنے والوں سے میرے بھائی نے فلانے آیت کی تفسیر کی یہ بات بھی اس نے کہی نہیں کہی یہ بات اسے کہنی چاہیے تھی یہ بات اسے کہنی چاہیے تھی حفظہ بنت سیرین کا علم حضرت نفیسہ مصر میں ان کی قبر موجود ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حضرت نفیسہ کے گھر کے سامنے سے لے جانا مجھے امید ہے کہ ان کی دعا مغفرت میری نجات کا سامان بن جائے گی حضرت فاطمہ بنت ولید رضی اللہ عنہ عورتوں کو اپنا کردار اداروں کو بکرنے سے روکنے میں تنظیموں کو بکرنے سے روکنے میں زبردست قسم کا کردار ہو سکتا ہے فاطمہ بنت ولید سے بہن سے آ کر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے تو عمر نے نکال دیا مجھ سے لشکر کی امارت اور صدارت کو چھین لیا حضرت فاطمہ بنت ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کام تمہیں دیا ہے آپ اسی کام پر لگے رہیے ان کے مقابل میں مت آئیے امت کو بکھرنے کا ذریعہ مت بنیے فاطمہ بنت ولید کی اس نصیحت نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیدھے رخ پر جمنے میں امت کی اجتماعیت کے جمانے میں اور ٹوٹے ہوئے دل کے وقت دھارس کے بندنے کا جو کام کیا ہے اس کا کچھ احساس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کبھی گزرے ہیں حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ندوت العلماء میں پچاس سالہ جشن تعلیمی ہو رہا تھا حضرت کی بہن امت اللہ تسنیم باوجود کے بیمار تھی حضرت جب جشن تعلیمی سے بہت بڑے اجلاس سے فارغ ہو کر آئے تو ان کی بہن نے پوچھا کہ بھئیہ اجلاس کیسا تھا کیسے کامیاب رہا ہم نے آپ کے لئے دعائیں کی ہم نے نمازیں پڑھی روزہ رکھنے والیوں نے روزہ رکھا یہ جذبے ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس رخ پر اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ اگر تنظیمی زندگی کو اور تنظیمی زندگی میں بیٹھ کر اگر سوچا جائے جب حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے وے دل کے ساتھ یہ فرمایا کہ میری قوم میری بات نہیں مانتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے واپس ہو جائے اس سال ہم عمرہ نہ کرے اور واپس ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا ہے اسی سال کا تو نہیں ملا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس جملے کا خلاصہ تھا کہا رسول اللہ آپ کے ساتھی تو آپ کو بہت چاہتے ہیں ابھی حوصلے سمل نہیں پائے ہیں جذبات ضبط نہیں ہو پائے ہیں آپ جانور زبا کر دیجئے آپ بال مل لیجئے پھر دیکھ لیجئے آپ کے ساتھی آپ کی نقالی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اجتماعی زندگی میں ہماری ماں کو سوچنا چاہیے اجتماعی زندگی میں ہماری ایک معلمہ کو سوچنا چاہیے اجتماعی زندگی میں ہماری ایک بہو کو سوچنا چاہیے ایک جٹھانی کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بول فاصلے کم کرنے والا ہے یا اس کا بول فاصلے بڑھانے والا ہے داباہمی تنازعے میں یہ جلتی آگ پر تیل ڈالنے والا ہے یا پانی ڈالنے والا ہے ادارے کو تعمیر کی طرف لے جانے والا ہے یا تخریب کی طرف لے جانے والا ہے اس سے واقعی بخاطب کی اصلاح ہو جائے گی یا صرف اس کے ذریعے سے محض میری بھڑاس نکل جائے گی میرے تحاسد کے جذبے کی تسکین ہو جائے گی حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہوتے ہیں چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے ہیں آپ کو صرف چولے تک رہنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو صرف دو چار بچوں کی پرورش کھلانے پلانے کی حد تک کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنی گلی تک رہنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ واقعی اصلاحی خدمت کرنا چاہتے ہیں شاگردوں کی اقتعداد پھیلانا چاہتے ہیں علاقے کو پورا کھڑا کرنا چاہتے ہیں عالمات کی ایک روحانی اولاد کی آپ ماں بننا چاہتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا علمی شجرہ ملک اور عالم میں پھیلے آپ کے پڑیوی بہنیں مکتب کی استاد بن جائیں مدرسے کی بانیان بن جائیں آپ کے ذریعے سے علماء تیار ہوں تو بڑے ظرف پیدا کرنا پڑے گا چھوٹے ظرف کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتے ہیں اخلاص ہی استقامت کا ذریعہ ہے ہر قدم پر زندگی کے آدمی کے اخلاص کا امتحان ہوتے رہتا ہے کچھ عمل کرنے کے بعد آدمی منتظر ہوتا ہے اب میں اتنا پرانا ہو چکا ہوں میری ڈگرییاں اتنی ہیں میری رائے تو سنی جانی چاہیے مجھے تو یہ مقام دیا جانا چاہیے میرا تو پوستر میں نام چھپنا چاہیے میرا تذکرہ تو عام ہونا چاہیے مدرسے کا انتصاب میری طرف بننا چاہیے کام کرتے کرتے آدمی ایک مقام کا خواہش مند ہو جاتا ہے ایک شہرت کا طلبگار بن جاتا ہے ایک اہدے کا متلاشی بن جاتا ہے آپ کے اخلاص کا امتحان ہر مشورے میں ہوگا آپ کے اخلاص کا امتحان ہر سال تقسیمِ کتوب کے موقع پر ہوگا اگر اخلاص ہے اللہ کے لئے خدمت کرنے کا جذبہ ہے جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئے اور رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ معاذ تمہیں کیا بات اُولا رہی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان قبر والوں کی بات یاد آگئی اور وہ سنے وے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا انہوں نے مجھ سے کہا تھا اِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الرِّيَعِ شِرْكُنِ کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَتْقِيَا الْأَخْفِيَا تقوے والے چھپے رہنے والے اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں اِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا اگر وہ نہ آئیں تو تلاش نہ کیا جائے وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُدْعَو اگر وہ کسی بھی مجلس میں موجود رہیں انہیں بلایا نہ جائے ان کا کچھ خاص اکرام نہ کیا جائے قُلُوبُهُمْ مَصَابِبُدَا استقامت والے چالیس چالیس سال تک لوگوں نے اکل قوام میں اپنے استاد سے وفاداری کی دالوں دیوبند مزار علوم میں تیس تیس سال پینتیس پیتیس سال اپنی عمروں کو کھپایا قبر ان علاقوں میں بنائی تب جا کر وہ علاقے کھڑے ہوئے ہیں تب جا کر رجال سازی کا اتنا بڑا کام ہوا ہے مہینے دو مہینے میں چھوڑ جائیں مدر سے سال دو سال میں ہم بیدک جائیں پانچ سال میں ہم بکھائیں کر جائیں ایسے غیر مستقل مزاجی والے ادارے اور عملے قوم کو کچھ نہیں دے سکتے قوم پر میدانی سطح پر ان کی خدمات نظر نہیں آئیں گے محسوس نہیں کی جا سکیں گے بیماریوں میں سمالا ہم تو خوشحالیوں میں سمالنے سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں بیماریوں میں شیخ الحدیث منا زکریہ صاحب رحمت اللہ کی کتنی بیٹیوں کے جنازے اٹھے ہیں خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ کہ بیٹے اور بیٹی کے جنازے اٹھے ہیں ہم سے شادی کی باز ناجائز رس میں چھوڑتے ہوئے طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے اور انہوں نے طبعی اور انسانی زندگی میں آنے والے جہاں گسل قسم کے حوادث کو ایسے نبھایا مشن پر چلتے رہے حصہ بنے رہے اپنے شیخ سے وفاداری کی اپنے استاد سے وفاداری کی دی گئی ذمہ داری کو نبھایا شیخ الحن نے جس شاگرد کو جس علاقے میں بھیجا ہے اس علاقے میں اس نے آخری سانس تک وفاداری کی دنیا میں جو تحریک جمعی ہے دنیا میں جو مشن اپنا اثر چھوڑا ہے اس کے وفادار عملے کا باورچی سے لے کر صدر بدر رس تک بڑا دخل رہا ہے پوری تاریخ کے اندر بہت عرصے پہلے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے طویل صحبت یافتہ اور عظیم محقق اور مصنف کسیر التصانیف حضرت مولانا عبداللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم کی کھمم ایک مرتبہ تشریف آوری ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ کے باندہ میں کتنے سال ہو گئے انہوں نے کہا پچاس سال ہو گئے آپ کی استقامت کا راز کیا ہے آپ کے جمنے کا راز کیا ہے انہوں نے فرمایا ایک ہی راز ہے میں نے انتظام میں کبھی مداخلت نہیں کی آپ ملازم بن کر رہے ہیں ملازم بن کر رہیے آپ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات میں رہ کر کام کیجئے آدمی شیخ کے پاس مریض بن کر جاتا ہے شیخ کا ڈاکٹر بن جاتا ہے شیخ العدیس صاحب نے ہمت اللہ علیہ کے پاس واقعہ سنایا جاتا تھا ایک صاحب نے بیعت کی مہینوں گزر گئے تبدیل ہی نہیں آ رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا بیٹا آپ آئے کیوں ہو تو اس نے کھل کر جواب دیا آپ کی طرح پیر بننے کے لیے آیا ہو مریض کہا ہی اسے جاتا ہے باب افعال سے سلبے ماخض جس نے اپنا ارادہ فنا کر دیا ہو آپ سے کوئی حرام چیزوں پر معافقت نہیں چاہی جا رہی ہے اشتہادی چیزیں ہوا کرتی ہے ایک سٹیرنگ پر کتنے لوگ بیٹھیں گے ہانڈی کی ایک چمچے کو کتنے لوگ سمح لیں گے کیا ہر آدمی سٹیرنگ پر بیٹھ جائے تو گاڑی منزل تک پہنچ جائے گی کیا دس آدمیوں کے دس مزاج الگ ہوتے ہیں تو کام تو ایک ہی مزاج کے مطابق ہوگا آپ ذمہ دار کے محتاج نہیں محتاج الہ بن کے بتائیے آپ علاقے اور مدرسے کے محتاج نہیں محتاج الہ بن کے بتائیے آپ کا مدرسہ ضرورت مند بن جائے آپ کی کمی محسوس ہونے لگے آپ کے ذریعے سے ادارے میں خلا پورا ہونے لگے قاری ہمارے شہر کے بزرگ حضرت مرانہ عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی والدہ محترمہ موجود ہیں سالہ سال سے مکتب چلاتی ہیں کاش ہماری عورتوں کو ایسی ماؤں کی صحبت مل جاتی ہے کیسے دل جیتے جاتے ہیں کیسے شاگرداؤں کو یاد رکھا جاتا ہے ہمارے حضرت شاہر جمعہ الرحمان صاحب کی اہلیہ محترمہ پیرانی صاحبہ موجود ہیں آج ان کی معمولات کیا ہیں قرآن سننا حضرت کا قرآن سننا گھرے لو کامکاج کے ساتھ پوری تفسیر اس طور پر پڑھنا کہ حفظ پڑھنے والا جب غلطی کرے تو اسے ٹوکنے لگ جائے حضرت مرانہ خالی صحف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم عالمی قسم کا کام ہے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سے ایک مرتبہ بات ہونے لگی فرمایا کہ بھائی کس نے گھر والی کے تعاون کے بغیر عادتاً کوئی کام کیا ہے اور حضرت نے قاموس الفقہ کی ابتدا میں لکھا کہ گھر والی کا کس قدر تعاون رہا بہت عرصے پہلے ہم حضرت مرانہ مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتم کے پاس حاضری ہوئی ترمیزی شریف کی شرعہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تنخال آتا ہوں اپنی گھر والی کو دے دیتا ہوں سارے امور خانہ داری آمد و خرچ کا پورا نظام انہوں نے اپنی گردن پر رکھ لیا ہے اور مجھے کہہ دیا ہے کہ تمہیں ترمیزی کی شرعہ کی باہر صورت تکمیل کرنی ہے میرے لئے گوشہ عافیت دے دیا گوشہ خلوت دے دیا یہ میرا کمرہ ہے بچوں کا ستانہ اگر کسی بزرگ نے کوئی کام کیا ہے اس سے تنگ مکانوں میں کیا ہے اس سے زیادہ بے سرو سامانی میں کیا ہے ہم سے زیادہ ناغوار حالات کے اندر کیا ہے اور ہم سے زیادہ پسماندہ علاقوں میں کیا ہے تو ہمیں انتظام میں مداخلت سے بچنا ہے ہر اجتماعی کام تقسیم کار کے اصول پر چلتا ہے اگر جو بنیادوں کا کام ہے الیویشن کا کام کرنے لگ جائے میں بھی اوپر نظر آؤں اگر بنیاد یہ چاہنے لگ جائے اگر ٹیر بھی یہ خواہش کرنے لگ جائے کہ میں بھی سٹیرنگ سنبھال لوں اور اگر انجن بھی یہ خواہش کرنے لگ جائے کہ میں ہیڈ لائٹ کی جگہ پر آ جاؤں نمائشی جگہ پر آ جاؤں ظاہرے اس سے کوئی کار بن نہیں سکتی اس سے کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے یہ ناماقول قسم کی ذہنیت ہے عہدوں کا مطالبہ دوسروں کے کام میں مداخلت ذمہ دار سے ناراضگی آپ مان لیجئے کہ میں تربیت یافتہ نہیں ہوں آپ اپنی تربیت کا غم لیجئے کہ میرے اندر اپنی مستقل مزاجی نہیں ہے اور آخری بات جو میرے اور آپ سب سے متعلق ہے جو ایک مرتبہ حضرت مرن عبدالقوی صاحب نے جب اس ادارے کے تحت مداری سے بنات کے ذمہ داروں کو بھولایا گیا تو حضرت نے ملک بھر کے ایک سو دس بنات کے مزاریس کے نظمہ کے درمیان حضرت نے یہ فرمایا تھا نامحرم سے مستقل رابطہ چاہے فون کے ذریعے سے ہو ہماری روحانیت اور انتظام کے لیے تباہ کن ہے نامحرم سے چاہے کسی معلیمہ سے چاہے کسی طالبہ سے چاہے کسی طباخہ سے میں اس موضوع کی اور اس عمل کی مضمت پر جو روایتیں ہیں اس کو نہیں سناوں گا حضرت دامت برکاتوں کا یہ ملفوظ میرے لئے آپ کے لئے کافی ہے کہ نامحرم سے مستقل رابطہ چاہے انتظامی ضرورت کی وجہ سے اپنے عملے نامحرم عملے سے ہی وہ ہماری روحانیت اور وہ ہمارے انتظام کے لیے بھی نقصان دے آپ تہیکیجیے اپنی والدہ کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنی بھتیجی کو اپنی بھانجی کو یا کسی معلم کی اہلیہ کو کسی معلم کی والدہ کو جس کے ذریعے سے اندر کے حال احوال پتا چلتے رہے شریعت کی خدمت اتنی ہی کی جائے گی جتنے سے اپنی شریعت محفوظ رہ جائے اپنی شریعت کو اپنی عملی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کوئی شریعت کی خدمت نہیں کہی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے آنے والوں کے لیے طرفین کے لیے علم و علم عمل میں اضافے کا اللہ تعالیٰ اسے سامان فرمائیں محفوظ رہے